موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو پردان منتی نرین موڈی نے ویپکش پر بڑا حملہ بھولا اور کہا مسلم باہل دیشوں کے سمرتن سے کانگریز پرشان ہے انہوں نے کہا کہ انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے لگاتار ساجیشیں چلتی رہتی ہیں کانگریز اور اس کے سیوگی آج اس باس سے بھی تلملائے ہوئے ہیں کہ آخر کیوں موڈی کو انتراشتی اس طرح پر اور خاص کر مسلم باہل دیشوں میں اتنا سمرتن ملتا ہے کیوں وہ دیش موڈی کو اتنا پسند کرتے ہیں پی ایم نے کہا کہ سعودی عرب بہرین یوئی سے بھارت کے رشتے سروتہ میں پردھان منطری نرین موڈی نے اپنے سمبودن میں شرنارتی اور گھسپیٹیوں میں بھی انتر سمجھایا پی ایم نے کہا کہ ایک گھسپیٹیا کبھی اپنی پہچان نہیں بتاتا اور ایک شرنارتی کبھی اپنی پہچان چھپاتا نہیں ہے ایسے کئی گھسپیٹیاں باہر آ رہے ہیں اور بول رہے ہیں وہ اپنی سچائی کیوں نہیں بتاتے ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی حقیقت سامنے آ جائے گی پی ایم موڈی نے سی اے پر ویروت کو لے کر پشم بنگال کی سی اے ممتہ بینرجی پر بھی نشانہ سادھا پی ایم موڈی نے کہا کہ آج ممتہ دیدی کولکتہ سے سی دیسہ انتراشت پہنچ گئی ہے لیکن کچھ سال پہلے تک یہی ممتہ دیدی سنسات میں کھڑے ہو کر گوہار لگا رہی تھی کہ بنگلہ دیس سے آنے والے گھسپوٹیوں کو رکا جائے وہاں سے آئے پیڑت شرنارتیوں کی مدد کی جائے بنگال کی جنتہ سے آپ کا بسمات کیوں اٹھ گیا ہے بنگل کے ناغریتوں کو آپ نے دشمن کیوں مان لیا ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے کولکتہ کے بہار ریگولر آرمی کا کام ہوتا ہے دیس کے الگ الگ بھاگوں میں ان کے ایک ڈیل ہوتی ہے وہ ٹرافک کی کیا سٹی ہے کبھی پریشتی پیدا ہوئی اور آرمی کو مو کرنا پڑے تو روڈ، ٹرافک یہ سارا وہ ریگولر آرمی کا ڈیل ہوتا ہے وہ ایک بار منگال میں کر رہے تھے دیدی نے تفان کھڑا کر دیا کہ موڈی کی سینہ بھگیال پہ آ گئی ہے کیا ہو گیا ہے رہے بھائیو میں نو آج وہ ناغریت کا کانون پہ سوال اٹھا رہی ہے کھر آپ کی دکھت سمجھ میں آتی ہے یہاں بیٹے ہوئے لوگ بھی سمجھتے ہیں آپ کس کا ویروت اور کس کا سمرسن کر رہی ہو یہ پورا ہندوستان بلی بانتی دیکھ رہا ہے ساتھیوں آج جس وامپند کو بھارت کی جنتہ نکار چکی ہے جو اب دنیا میں سے سکورتے سکورتے کچھ کونے میں رہ گئے ہیں جو اب سمجھتی پر ہے راجلیتی دل دان بھی کس پڑن کی وجہ سے بھارت آئے سرارتیوں کو ناغریتہ دینے سے منہ کر رہے ہیں تو ان کا آسلی چہرہ بھی دیش کے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے اُس سمجھتے کی ہمدردی سرپ اور سرپ پہانا تھا بوٹ بینکی راجلیتی تھی دیش کی جنتہ کے ساتھ بولا گیا سفید جھوٹ تھا پکہ جھوٹ تھا سچا یہی ہے کہ لوگ سرپ اور سرپ بوٹ بینکی راجلیتی کر سکتے پردان منتی نرین مودی نے کہا کہ اب بھی جو بھرمے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ کانگریس اور اربن نقسلیوں دورہ اڑائی گئی ڈیٹینشن سینٹر کی افواہ سراسر جھوٹ ہے انہوں نے کہا کہ جو ہندوستان کی مٹی کے مسلمان ہیں ان سے ناغرکتہ قانور اور این ارسی دونوں کا ہی کوئی لینہ دینا نہیں ہے پی ایم نے کہا کسی اے کا فائدہ نئے شرن ارسیوں کو نہیں ملے گا پی ایم نے کہا یہ ایکٹ ان لوگوں پر لاغو ہوگا جو برسوں سے بھارت میں ہی رہ رہے ہیں کسی نئے شرن ارسی کو اس قانون کا فائدہ نہیں ملے گا پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے دھارمک پرطارنہ کی وجہ سے آئے لوگوں کو سرکشہ دینے کے لیے یہ قانون ہے سی اے اے اور اینارسی کے سمرتھن میں اب دیش بھر میں پردشن شروع ہو گئے ہیں حالانکہ یہ سبھی پردشن شانتی پون ہیں اور ان میں اب تک حنسہ کی کوئی واردہ سامنے نہیں آئی ہے ناغرکتہ سنشودن قانون کو لے کر گیارہ سو بودھی جیویوں شکشہ ویدوں شدارتیوں نے ایک ساتھ آ کر اس فیصلے کا سمرتھن کیا ہے ان سبھی لوگوں نے سامو ایک بیان جاری کر کہا ہے کہ یہ قانون پاکستان اور بنگلہ دیش سے دھارمک پرطارنہ کے چلتے بھارت آئے شرن ارسیوں کی سالوں پرانی مانگ کو پورا کرنے والا ہے اس وجہ سے انہیں بھارت کی ناغرکتہ آسانی سے مل سکے گی بدھی جیویوں نے اپنے بیان میں قانون کے خلاف حنسہ کرنے والوں پر بھی ناراج کی جتائی ہے بدھی جیویوں نے کہا ہے کہ انیس سو پچاس میں نیرو لیاقت سمجھوتے کہ فیل ہونے کے بعد کانگریس مارکپا جیسے رائے نیتک دلوں نے انہیں ناغرکتہ دینے کی وقالات کی تھی ان سبی نے اس قانون کو لانے کے لیے موجودہ مولی سرکار اور بھارتی سنسد دونوں کو ہی دھنے والا دیا ہے بدھی جیویوں کا کہنا ہے کہ یہ قانون پوری طرح سے سمجھدان کے مطابق ہے یہ کسی بھی دیش کے ناغرکوں کو بھارت کی ناغرکتہ لینے سے روکنے کا نہیں وہ چاہے کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو یہ قانون صرف پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سے دھرمک پرطارنہ کی آدھار پر بھارت آئے علپ سنکھک شرنارتیوں کو ناغرکتہ دینے کے بارے میں ہیں دوسیوں راجپوت کرنی سینہ نے اس قانون کو دیش کے ہت کا قانون بتایا ہے راجستان کی خیات شتری سنگٹن راجپوت کرنی سینہ اس بات کی گھوشنا کی ہے کہ وہ اس قانون کے سمرتن میں اندولن کریں گے سینہ کے راشتی ادیکش مہیپال سنگھ مکرانا نے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر اس کی سوشنا بھی دی ہے اور سب سے آوان کیا ہے کہ وہ ناغرکتہ سینشودان قانون کی سمرتن میں سامنے آئے مہیپال سنگھ مکرانا نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ افکین سرکار کو سمرتن دینے کا سمیں آ گیا ہے پچھلے آرٹالیس گھنٹوں میں جب اس قانون کے ویروض میں دیش میں دنگوں جیسے حالات نرمت کر دیے گئے ہیں تو عام لوگوں کو اس کے سمرتن میں کھل کر سامنے آنا پڑا آئے اس دوران تقریباً سو شہروں میں یواؤں، بدھیجیویوں، شکشاویدوں اور شودھارتیوں نے فینسلے کے سمرتن میں پردرشن کیا ان دور میں کانگریس نیتہ دگویجے سنگھ نے کانگریسیوں کو بتایا کہ پردرشن کے دوران انہیں کیا کرنا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر پولیس کے ایکشن کو رکنا ہے تو سامائی کروپ سے جنگن من گانا شروع کر دیں دگویجے نے کانگریسیوں سے کہا کانگریسیوں کو سنکٹ کی گھڑی میں مل جل کر سنگرش کرنا پڑے گا کانگریس پہ سنکٹ ہے کیسے بچے ہیں ہندو مسلمان سے کسائی ایک ہاتھ میں کرنگا کرنا ایک ہاتھ میں بابا سابہ بیٹ کرکا بھارتی سنگرشن کی کوپی اور ایک نعرہ ہم سب دوسرا نعرہ ہندو مسلم سکھ سائی اور جہاں پولیس روکے کھڑے ہو کے تم بھی کھڑے ہو جاؤ سائی کارتہ منتری ڈاکٹر گوویج سنگھ نے ناغیتہ شنسوذن کانون کو لے کر کہا کہ اس کانون میں کوئی تو کمی ہے جس کی وجہ سے ہر دھرم کا بیکتی بیروت کر رہا ہے انہوں نے کہا بی جے پی بہمت کا دروپیو کرتے ہوئے راستی سویم سے وقت کی ایجنڈے کو کانون بنا رہی ہے جو دیش میں بھائی چارے کو برباد اور بدنام کر رہا ہے کوبین سنگھ نے کہا کہ بی جے پی کے پرثم شنی کے نیتہ سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے ان بلوں کو لانا ہماری رننیتی کا حصہ ہے اگر بی جے پی کے ورشت نیتہ ایسی بات کر رہے ہیں تو پورے دیش میں بی جے پی کا ایجنٹ سب کے سامنے ہے ہمیں کئی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہوں سے ابھی بات ہوئی جو مدد پردیس کے پرثم شنی کے نیتہ ہے ان کا کہنا ہے میرے تو رننیتی ہے میں تو اس کو جڑاؤں گا جیدہ جیدہ دنگے اور پساد ہوں تو اس سے ہماری پارٹی کو لاؤں گا ہم رام مندر کے نام پر دو سے لے کے آج سرکاروں پہنچ گئے تو ہمارا تو یہ ایجنڈا ہے یہ ایسا بھارتی جنتہ پارٹی کے برشت نیتہ جسی بھان سامنے ہیں ان کے دوارہ یہ بات ہم سے کہی گئی ہے جب اس پرسٹ پر کہہ رہے ہیں کھلے آپ میرے سے بات کر رہے ہیں تو ان کا ایجنڈا سب کے سامنے دیش کے سامنے ہے سادھو پرگیا شنیوار شام کو دلی سے سپائے جیٹ کی اڑان سنکھیا ایس جی 2489 سے بھوپال آرہی تھی ویمان کے اندر انہیں سیٹ نمبر 2 اے دی گئی سانسا چاہتی تھی کہ پروٹوکال کے لحاظ سے انہیں سیٹ نمبر 1 دی جائے لیکن یہ سیٹ پہلے سے دوسری یادتی کو دی جا چکی تھی شام سات بجے ویمان تاجہ بھوٹی ائرپورٹ پر لینڈ ہوا بھوپال کے سبھی یادتی اتر گئے لیکن سادھوی ویمان سے نہیں اتریں وہ ویمان کے اندر ہی دھرنے پر بیٹھ گئیں اسپائٹ جیس کے اسطاف نے بھی ان سے نیچے آنے کا اندرود کیا لیکن وہ نہیں مانی بعد میں ائرپورٹ ڈائریکٹر آنیل وکرم ویمان کے اندر پہنچے اور سانسا سے دھرنہ سماپ کرنے کا اندرود کیا اے پی ڈی کے اندرود پر وہ 20 منٹ بعد ویمان سے نیچے اتری ائرپورٹ کے وی آئی پی لاؤنج پہنچ کر انہوں نے اسپائٹ جیس کی سیواؤں کے خلاف شکایت دج کر آئی ان کے ویمان سے سمیہ پر نہیں اترنے کے قرآن یہ ویمان بھوپال سے 20 منٹ کی دیری سے واپس دل دی روانا ہوا حالانکہ پرگیانے ویمان میں دھرنہ دینے کو غلط بتایا ہے اسپائز جیٹ فلائٹ جو ہے اس کا اسٹاف جو ہے وہ ٹھیک بیوار نہیں کرتا پیسنجر کے ساتھ اسپائز جیٹ کا اسپائز جیٹ کا ایک بار اور بھی ہمیں آئی تھی اور اس سمائے ماننی ہے راجپال جی ہاں جب تھی تو اس سمائے کی بھی گھٹنا ہے تو اس سمائے کی بھی یہ گھٹنا ہے کہ ان کے بیوار ٹھیک نہیں تھے آج بھی بیوار ٹھیک نہیں تھا میں نے کہا کوئی کارن ہے جو سیٹ بک کروائی اس پر نہیں بیٹھنا ہے ان کا کوئی کارن ہوگا تو نیم بک بتا دو چیز انہوں نے ایسا کچھ نہیں دیا تو ان کا جو بیوار رہا اس پر پھر میں نے ڈائریکٹر کو بلائیا ایرپورٹ ڈائریکٹر کو ان کو میں نے بات کی کمپلینٹ کی لکھت میں اور فارم بغیرے میں جو ہاں جاتا ہے وہ کر کے اور میں دیکھ کر کے سادوی پرگیا ایرپورٹ سے ہوتے ہوئے بھاچپا کے پورو جلا دیکش بھگوان دا سب نانی کے ساتھ سن تھرزار آم جی کی کھٹیا پر پہنچی یہاں پترکاروں سے باتچیت کرتی رہا انہوں نے کہا کہ سپائٹ جیز کی سیوائیں ٹھیک نہیں ہیں کمپنی اپنی جمعیداری سے مو موڑ رہی ہے میں نے جو سیٹ بک کرائی تھی وہ نہیں دی گئی میں نے دھرنا نہیں دیا ہے لیکن سیواؤں میں کمی کی شکاہت درج کرائی ہے سادوی نے کہا کہ سپائٹ جیز نے اس سے پہلے بھی ایک مہلہ راجپال کے آگمن کے سمیں یہی سروس نہیں دی تھی چھتری جڑ کے پنکھجور میں نقشلوں نے ایک گرامینڈ رنجیت تیمہ کی ہتیا کر دی گھٹنا باندھی تھانا شیط کے علیہ کی ہے جہاں چھے وردی داری نقشلیوں نے پولیس مخبری کے شک میں ایک گرامینڈ کو اس کے گھر سے اٹھا لیا اور گھر سے کچھ ہی دوری پر لے جا کر نقشلوں نے گرامینڈ کی گلہ ریت کر ہتیا کر دی نقشلیوں کی اس بربرتہ بھری گھٹنا سے چھتر کے لوگوں میں ڈر کا ماحول پیدا ہو گیا ہے گھٹنا کے بعد سے مرتق کا پریوار صدمے میں ہے گوھر طلب ہے کہ آئے دن نقشلی مخبری کے شک کی چلتے گرامینڈ کی ہتیا کر دیتے ہیں نقشلی پولیس کی نقشل ویرودی نیتیوں اور نقشلیوں کی آتما سمرہ پڑھ سے ناراج ہیں اور اس طرح کی وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں نقشلی رنجیت کی لاش کے پاس ایک پرچہ بھی چھوڑ کر گئے ہیں جس میں لکھا ہے پولیس مطر ابھیان کا بہشکار کرو ہمارے جانی دشمن ہمارے مطر کیسے ہو سکتے ہیں نقشلی رنجی رنجی کو پولیس مطر بتا کر اسے موت کے گھاٹ ہوتا رہا ہے بھارت کی کمنش پارٹی ماؤوادی بھامرہ گھر ایریا کامیٹی نے اس حتیہ کی جمعہ داری لی ہے برگی بائے پاس پر ٹرک اور یاتیوں سے بھری بس میں بھیش اور بھرند ہو گئی حادثے میں چار یاتیوں کی موت ہو گئی ہے اور پیتی سیادھیک لوگ گھائل ہو گئے ہیں گھائلوں کو ایمبولینس اور نیجی وانوں سے میڑکر اسپطال میں بھرتی کرایا گیا ہے برگی سی ایس پی روی چوہان نے بتایا کہ بس جبلپور سے بالا گھاٹ جا رہی تھی ٹرک اور بس کی آمنے سامنے سے بھرند ہوئی اس بس میں چالیس سے زیادہ یاتی سوار تھے حادثے میں مارے جانے والے میں دو پروش ایک مہلا اور ایک بچی شامل ہیں بس اور ٹرک کے بیچ ہوئی ٹکر کی تیج آواز سن کر گھائلوں کو باہر نکالا اور اس نے پوچھا کہ کہیں گمبھیر چوڑ تو نہیں لگی ہے گھائلوں میں ایک بچی بس میں بری طرح سے فس گئی تھی جسے نکالنے میں پولیس اور گھرامینوں کو گھنٹوں مشکت کرنی پڑی کسی طرح بچی کو نکالا گیا لیکن اس نے بس سے باہر آتے ہی دم توڑ دیا جمین میں ایک گھڑھا کھوڑ کر اس میں 108 گھنٹے کی سمادھی لگانا ایک یوک کو بھاری پڑ گیا اور اس کی موت ہو گئی چمن نام کا یہ یوک پاس سال سے خطرناک سمادھی لے رہا تھا اس نے پہلے سال 24 گھنٹا دوسرے سال 48 گھنٹا تیسرے سال 72 گھنٹا اور چوتھے سال 96 گھنٹا کی سمادھی لی اس سے پہلے بھی چار بار بہوشی کی حالات میں گھڑھے سے یہ نکالا گیا تھا چمن پانچ بھی بار 108 گھنٹے کی سمادھی پر چار پھوٹ گہرے گھڑھے میں جا بیٹھا پھر واپس جندہ نہیں لوٹا اس یوک نے 16 دسمبر کی صوبہ 8 بجے سمادھی لگائی پانچ دن بعد 20 دسمبر کو دوپر 12 بجے جب اسے سمادھی اسطل سے باہر نکالا گیا تو وہ ایک کتھت طور پر بہوش تھا اسے باہر نکال کر نیجی اسپطال میں لے گئے جہاں سے جلا اسپطال مہا سمدھ ریفر کیا گیا جہاں چکسکو نے اسے مرت گھوشید کر دیا اس یوک کے سمادھی لینے کا ویڈیو شوسر میڈیا پر بھی وائرل ہو رہا ہے اس سب کی جانکاری پرشاشن کو تھی لیکن کسی نے اس ماملے میں کوئی پہل نہیں کی چمنداش جوشی ورس 2015 سے اس طرح خطرناک دھنگ سے سمادھی لے رہا تھا پچھلے سال پولیس کے کچھ جوانوں نے موقع پر پہنچتے ہو اسے سمادھی لینے سے منع کیا پھر بھی وہ نہیں مانا اور دھارمک آستھا سے جوڑتے ہوئے ستنام پندھ کا پجاری اور بابا گروہ بھاسی داس کی پرنہ بتا کر اس نے سمادھی لے لی پوشٹ مارٹم کے بعد شب پریجنوں کو سعب دیا گیا جہاں اس کے بھکتوں نے اسی سمادھی والے گڑھے میں دفنا کر انتین سلسکار کیا ناغرکتہ سنشودن ویدیک بل کو لے کر دیش بھر میں جاری پرتکریہ ویلٹ کے بیچ سنگھ رولی میں کوتوالی پولیس نے بم ڈسپوزیبل دستہ کے ساتھ سارجون ایک سمویدشن دستانوں کا نرکشن کیا گور طلب ہے کہ کوتوالی تہانہ شیطر کے انتراجی شیط سے گھرا ہوا ہے جس کے چلتیاں سرکشا کے کڑے انتجام کیے گئے ہیں ریوہ سے آئے بم ڈسپوزیبل اسکارٹ کے ساتھ شہر کوتوال آرون پانڈے نے شہر کے سارجونک ایوام سمویدشن اسٹھالوں کا جاہ جا لیا اور احتیاطن کاروائی کی پولیس ادکشک ابھیجی ترنجن کے نردش پر ٹی آئی آرون پانڈے کے نیترط میں بیڑن بس اسٹینڈ نیائرہ مسجد کے آس پاس گنیاری بزنس پلاجہ سائز شہر کے سمویدنشل ایوام سارجونک اسٹھانوں پر ڈاغ اسکارٹ و بی ڈی ایس ٹیم کے ساتھ اس کاروائی کو انجام دیا گیا تھانہ پربانی نے لوگوں کو سمجھائش دی ہے کہ کسی طرح کی سندگچ چیز دکھے تو ترنٹ پولیس خصوشت کریں ہر سمیں کتوالی پولیس آپ کے ساتھ ہے شیطر کے لوگ افراموں پر دھیان نہیں دیں کسی طرح کی افرام فیلتی ہے تو ترنٹ پولیس کو اس کی سوچ نہ دی جائے ساہر کی سرکشہ کو چاکشو بند کرنے کے لیے جو ہماری جورنل اسٹر کی بیڑی ڈی ایس کی ٹیم ہے تو وہ اپنے سنیفر ڈاک کے ساتھ میں آج سگرولی کے روڑ پر آئی ہوئی ہے اور سگرولی کے جلا مخیال ہے کہ جتنے مہترمون سنسکر پلیس ہیں ہمارے جیسے کی بسی ہمارا نیالے پریسر ہے راملیلہ میدان ہو گیا کریپٹیٹ ہو گیا کچاہری ہو گئی اور دکچک کاریالے ہو گیا یا پارک بغیرہ ہیں جو مہترمون پبلک پیسس ہیں ان کی چیکنگ کے لیے یہ ٹیم آئی ہوئی ہے اور بہت ہی باریکی سے ٹیم کے دوارہ سبھی مہترمون اس طرح کی چیکنگ جانج پرتال کی جا رہی ہے اپنا سمپون جیون مانف سیوہ کو سمرپت کر دینے والے سوامی حردہ رام صاحب کی پونتی تھی کہ افسر پر سنت جی کی کٹیا اس تحت سمادھی پر صبح سے ہی شدھالوں کا جماورہ لگا رہا کٹیا میں صبح ہون پاتھ کر پرساد وطرن کیا گیا اس کے بعد ان کی سمادھی اس طرح کو شدھالوں کے درشن ہیتو کھول دیا گیا دیش ویدے سے سنت جی کے نویائی اگر ہم آس پاس کے شدھالوں ان کی سمادھی کے درشن کرنے پہنچے بھوپال مہاپور آلوک شرمہ ویدھائک رامیشو شرمہ کانگریش جلہ دیکش کیلاش مشرا سعید کئی نیتا اور عدکاری سنت جی کی سمادھی اس طرح پر پہنچے ہیداران صاحب کو سب نے یاد کیا اور شدہ سمن ارپر کیے سنت جی رام جی ہم سب کے آدھر کے کینڈر تھے اور ان کی سدھے بھپال باسیوں کے اوپر کرپا بنی رہتی تھی بھولے بچے اور بیمار یہ پرمیشور کے یار کریں بھاونہ سے ان کی سیوہ پھائے لوگ اور پھر لوگ میں سکھ اپا ایسا ان کا ہم کو خود بودن ملتا تھا ہمیں سب اس سدھمار پہ چلنے کی بات گرو دیو کہتے تھے آج ان کی سمادھی اس طرح پہ ہم آئے ہیں مدھا ٹے کا ہے اور پرم پو جی گرو عرصی حد نہ کرتے ہیں ہم سب کو سمادھ سیوہ میں کام کرنے کے لیے آشرباد دینا سکتے ہیں سنت ہیداران جی کے آج پڑھنے تیتھی ہیں آج جی کی دن سنت جی جو ہے مانو سیوہ کرتے کرتے جو ہے وہ موکشت ہم کو پراپس ہوئے تھے اور سب پورا جیوان ان کا پردانہ جائی رہا ہے وہ ایسے سنت تھے جو دنیا میں بڑھلے ہی ہوتے ہیں میں نے تو اپنے ہوت میں چوار ایک ہی ایسے سنت دیکھیں ویڈیا ساگر جی جن کے پاس کچھ نہیں تھا یا دوسر سنت ہیداران جی تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور دنیا ان پر نیوچھاور تھی ان کے آگے دھنکہ کوئی مہتو نہیں تھا جن بستروں میں وہ انہوں نے جن کے اوپران دھارن کیا اسی کو تیا کر وہ چلے گئے انہوں نے اپنے لیے انہیں سما کے لیے کیا اور ایسے سنت کی پر نکتی پر میں ان کے شریف ترنوں کوئی کوٹی کوٹی پرنام کرتا ہوں بندن کرتا ہوں کانکیر میں پرالکوٹ کے ایک سو تیتیس گاؤں میں دھان خریدی کیند میں دھان نہیں خریدی جانے سے کسان پریشان ہو رہا ہے کسانوں کا دھان یہ کہہ کر دھان پر سنچال کو دوارہ واپس کر دیا جاتا ہے کہ دھان کی گروتہ خراب ہے جبکہ کسانوں کا کہنا ہے کہ اس بار بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے دھان کے دھانوں پر اچھے رنگ جرور نہیں آئے ہے پر دھان واپس کر دیا جائے ویسا خراب نہیں ہے آج تک اس پرکار کی کبھی دکت نہیں آئی ہے بھوپیش بگھیل کی نئی سرکار میں کسانوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ دھان بیچ کر ہی بینگ سے لیا گیا لون چکانا ہے گھر کی جمعیداری بھی اس دھان بیچنے پر ہی نیرور کرتی ہے ایسے میں دھان نہیں بھی کا تو آت میں حتیہ کی نوبت آ جائے گی دھان پھڑک سنچالکوں کا کہنا ہے کہ اوپر سے آدیش ملا ہے اور باندے لیمز کے مینیجر کا نیردیش ہے صرف اچھی دھان کی خریدی کریں باقی واپس کر دیں میں پہلے تو میں بتاؤں گی کہ دھان واپس کر رہے ہیں اس میں بہت خراب دیا رہا ہے وہیں کسانوں کی شکایت ہے کہ دھان پر ٹوکن چالیس دسملو پانچ گرام کا دیا جا رہا ہے پرتی بوری پر دھان اکتالیس دسملو تین لیا جا رہا ہے پڑوں میں ہمال خرچ کے نام پر پرتی بوری پانچ سے آٹھ روپے تک وصولہ جا رہا ہے دھان کی گروتہ خراب بول کر چال سے چھے بوری دھان کی مانگ کی جا رہی ہے ویروت کرنے پر دھان کی گروتہ خراب بول کر واپس کر دیا جا رہا ہے تحصیل دار شیکھر مشرا کا کہنا ہے کہ اس بارے میں انہیں جانکاری ملی ہے اور لگاتار وہ اپنی ٹیم فڑوں میں بھیج رہے ہیں کسانوں کا ایک دانہ جیادہ گلت طریقے سے نہیں لینے دیا جائے گا دھان کا گلت طریقے سے پریوہن کیا جا رہا ہے اس پر اب تک کئی کاروائی کی جا چکی ہے اور آگے بھی کاروائی کی جائے گی بی جے پی پردیش ادھیکش وکرم اسینڈی کا کہنا ہے کہ کانگریس کی بھوپیش بھگیل سرکار نے گنگا جل چھو کر کے کئی وعدے کیے تھے جس میں کسانوں کے فصلوں کا ایک دانہ خیدے جانے کی بھی بات کہی گئی تھی ساتھی کہا تھا کہ پچیس سو روپے کنٹل دھان خریدیں گے لیکن ان کا کارکال ایک سال ہو جانے کے بعد بھی ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا گیا ہے کسانوں کو سرکار پردھاڑیت کر رہی ہے کسان وہاں لیم سوسائیٹی میں دھان بیچنے جا رہے ہیں تو وہاں پر کسانوں کو دھان کو ادھیکتر ریجیٹ کیا جا رہا ہے کئی جگہ بولتے ہیں آپ کا دھان میں بھوچا اس کے واپس کبھی ٹوکن کے نام سے کبھی آپ کو آٹھ کی اونٹل تک خریدیں گے اس پرکار سے اس سرکار کی استثیتی اس پرشتر نہیں ہو پاری ہے تو کسانوں کو بہت زیادہ آکروز جانتہ میں ہے اس بات کو لے کے بھارتی جانتہ پارٹی بھی آنے والے سامنے ہم کسانوں کے ساتھ کڑے ہیں اور اس ویوستہ میں صدہار سرکار نہیں کرتی تو کسانوں کے ساتھ بڑا آندولان ہم کرنے والے ہیں اور نیچی ترک سے کسانوں کے ساتھ پرتمان سرکار کو تو ہم کہنا چاہیں گے کوئی وعدہ خلافی نہیں ہونے چاہیے آپ نے جو کہا تھا کسانوں کے ساتھ دان کا دھانا اور دھائی ہزار روپے پتی کی اونٹر دے گی بات کو لے کے بھارتی جانتہ پارٹی نیچی ترک سے ابھی نگل نکاح چنان چلی ہے اس قرآن سے ہم اس ماملے میں ابھی فیلحال کوئی آندول دے لیکن آنے والے سامنے میں بڑا آندولان کسانوں کے ساتھ مل کر کے ہم کریں گے اور نیچی ترک سے ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں سنگراؤلی میں پلیسہ دکشک ابجیت رنجن نیا پرادوں کو لے کر سمکشہ بیٹھک لی بیٹھک کے دوران انبھاگ وار ایوام تھانا وار لمبت سمست اپراد لمبت مرگ لمبت چالان لمبت گم انسان کے پرکڑوں کی سمکشہ کی گئی ساتھی تری ورسی تلناتمک اپراد لگو ادھنیم پرتیبندہاتمک دھاراؤں کے تحت کی گئی سکاروائی کی سمکشہ کی گئی اس کے علاوہ سی ایم ہلپ لائن ایوام سمست پرکار کے لمبت سبھی شکایتوں کی باریکی سے سمکشہ کی گئی اور اس کے سگھ نرکن کیے جانے کھیتو تھانا پراباری ایوام راج پتریت ادھکاری کو شکت نیدر تیے گئے لمبت گمبیر اپراد میں ہتیا ہتیا کا پریاس دہج ہتیا لوٹ بلاتکار اپہرن تار چوری دو پہیا چار پہیا واہن چوری بلوہ اپہرن سے سمبندیت اپراد ایوام محلہ تتھا سی ایسٹی سے سمبندیت خٹیت اپرادوں کی پرکڑ وارباریکی سے سمکشہ کی گئی سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑھنوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعپار سے ادھیوگوں تا راج دیتی سے کھوٹ میتی تا دکھر نیوز آپ کے حد آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز